باب الشہداء العدول یہ باب ہے عادل گواہوں کے بارہ میں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارہ میں وَأَشْحِرُوا ذَوَيْعَدْ لِمْ مِنْكُمْ اور اپنے میں سے دو عدل والے گواہ بنالو وَمِن مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءَ اور ان میں سے جن سے تم راضی ہو گواہوں میں سے امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا حکم بن نافع نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب بن زہری سے وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے یقیناً عبداللہ بن اطبا اس نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ اِنَّا اُنَاسًا قَانُوا يُؤْخَدُونَ بِالْوَحْيِ فِي أَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ وحی کے ذریعے پکڑے جاتے تھے وَإِنَّا الْوَحْيَ قَدِنْ قَطَعُ اور یقیناً وحی منکتے ہو چکی ہے ٹوٹ چکی ہے وَإِنَّا مَا نَعْخُدُكُمْ خَيْرًا اور یقیناً ہم تمہیں لیں گے بھلائی کے ساتھ اَمِنَّا هُو ہم اس کو امن دیں گے وَقَرَّبْنَا هُو اور اسے اپنے قریب کریں گے یا اسے امین جانیں گے اور اسے اپنے قریب کریں گے وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِیْرَتِهِ شَيْد اس کے باطن کے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے اللہ يُحَاسِبُ فِي سَرِیْرَتِهِ اس کے باطن کا محاسبہ اللہ کرے گا وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوْءًا اور جس نے مر لئے برائی کو ظاہر کیا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ نہ ہم اس کو امن دیں گے نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے وَإِنْ قَالَ اور بے شک کہا وَإِنْ قَالَ اِنْ نَسَرِیْرَتَهُ حَسَنًا اور اگرچہ یہ بات کہی کہ اگرچہ اس کی باطن جو ہے وہ جتنا مرضی اچھا ہو اس باب کا مقصد یہ ہے کہ گواہی لیتے وقت ہر قسم کے بندے کی گواہی چل جائے گی تو امام بخائی کہتے ہیں کہ ہر قسم کے بندے کی گواہی نہیں چلے گی بلکہ عادل گواہ جو ہوتے ہیں ان کی گواہی چلے گی عادل کسے کہتے ہیں عادل وہ ہوتا ہے جس میں یہ شرائط پائی جائے نمبر ایک مسلمان ہو نمبر دو آقن ہو اکل مند ہو بے وکوف نہ ہو نمبر تین بالغ ہو بلوغت کو پہنچ چکا ہو نمبر چار وہ کبیرہ گناہوں کا عادی نہ ہو مرتقب نہ ہو یعنی ایسے جرائم اس کی عادت نہ ہو جن کو اسلام نے حرام کیا اور پانچ میں نمبر پہ صغیرہ گناہوں پر بھی وہ ہمیشگی کرنے والا نہ ہو صغیرہ گناہ اور چھٹے نمبر پہ اخلاق کے خلاف خلاف مروعت اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو اب اس اعتبار سے ہم وگر دیکھیں تو ہمارے اندر آدل گواہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہو تین باتیں مسلمان آقل بالد اور دو کبیرہ گناہوں کا مرتقب نہ ہو اور صغیرہ اس کی عادت نہ بن چکی ہو اور خلاف مروعت اس کے اندر کچھ نہ ہو اخلاق اور وقار کے منافی چیزیں اس کے اندر نہ ہو اس کو عادل کہتے ہیں اس بندے کی گواہی امام بخاری کہتے ہیں لے جائے گی قرآن مجید نے بھی یہ کہا ہے کہ دو عدل والے گواہ بناو جھوٹے فاسق و فاجر ایسے گواہ بنانے کی تو اجازت ہی نہیں ہے نہ اسلام ہر بندے کی گواہی کو قبول کرتا ہے عادل کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے اور جو حدیث دے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ وحی کے ذریعے پکڑے جاتے تھے وحی اتری کسی بندے کا جھوٹ پکڑا گیا یا کسی بندے کی سچائی ظاہر ہوگی اب تو وحی بند ہو چکی ہے ہم جس کے ظاہر کو اچھا دیکھیں گے اس کو اچھا سمجھیں گے اگرچہ اس کا باطن برا ہی کیوں نہ ہو اور جس کے ظاہر کو برا دیکھیں گے اس کو برا سمجھیں گے اگرچہ اس کا ظاہر اچھا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ہمیں تو وحی نہیں آئے گی وحی تو ہمیں نہیں بتائے گی تو یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان اب اسے باپ کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جس کا ظاہر اچھا ہے ہم اس کو آدل سمجھیں گے اور جس کا ظاہر اچھا نہیں ہے چاہے اس کا باطن اچھا ہو ہم اس کو آدل نہیں سمجھیں یعنی کہ گواہی اس کی لیں گے جو ظاہراً اچھا ہے جو ظاہراً اچھا نہیں ہے ہم اس کی گواہی نہیں لیں گے یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس بات کا محصر اب اس حدید سے چند باتیں معلوم ہیں پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگ وحی کے ذریعے پھکڑے جاتے تھے وحی آنا بند ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو تب پکڑتے تھے جب وحی آتی تھا وحی کے بغیر آپ کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر دل میں کیا ہے ایک بات دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو اولیاء علم غیب جانتے ہیں بزرگ علم غیب جانتے ہیں وہ دلوں کی باتیں جان لیتا ہے شباز کرے پرواز سے جانے راز دلانے اور فلانی سرکار جو ہے نا وہ دل کے اندر خیال آئے نا تو وہ فوری سمجھ جاتی ہے یہ جو بڑی بڑی گپیں چھوڑی جاتی ہیں نا ان کا بھی یہاں پر رد ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب سے بڑا ولی کون ہے جن کو حدیث کہتی ہے وہ رجل ملہم ہیں جن کو اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا تھا اگر کوئی سمت میں ہوتا تو وہ عمر ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے دل کا نہیں پتا اس میں کیا ہے ظاہر کو دیکھیں گے بس تو آج کے پیر بابے یہ غیب کیسے جانتے ہیں ان کے پاس علم غیب کیسے آ گیا تو یہ جب سب جھوٹ ہے یہ لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھیلنا ہے تماشا بھی نہیں ہے علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے دل کی بات کوئی نہیں جانتا یہ عمر بن خطاب ہے جو کہتے ہیں اب وہی نہیں آتی اگر وہی آتی ہوتی تو ہمیں بھی بتا چل جاتا اور اسی طرح یہ بات بھی یقینی ہو گئی کہ وحی کا دروازہ ہمیشہ میشہ کے لیے بند ہے مرزا قادعانی کا یہ کہنا کہ میرے اوپر وحی آتی تھی یا کسی اور کذاب کا یہ کہنا میرے اوپر وحی آتی ہے یہ جھوٹ ہے وحی کے دروازے بند ہو چکے اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں وہی دل صاف ہے نا تو چھوڑیں باقی سب خیر ہے بھائیو دل کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر کو بھی اچھا رکھیں تاکہ لوگ ہمارے بارے میں اچھی گواہی دے سکیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں چھوڑو لوگوں کو ان کی کیا پرواہ کرنی ہے موج مستی خوب کرو بس دل صاف ہونا چاہیے اگر دل صاف ہو تو عمل بھی صاف ہوتا ہے جب دل میں خرابی ہوتی ہے تو پھر عمل میں خرابی ہوتی ہے یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا اسی طرح اگلا باب ہے باب تعدیل کم یجوزو کتنے بندے گواہی دیں تو گواہی شمار کی جاتی ہے اس سلسلے میں امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ کسی بندے کے بارے میں کم از کم دو بندے گواہی دیں پھر وہ گواہی قبول کی جائے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ ان کا موقف یہ ہے کہ ایک بندہ گواہی بھی دے دے تو وہ قابل قبول ہے اور یہی بات واللہ عالم درست معلوم ہوتی ہے کہ ایک گواہی بھی ہو تو وہ کافی ہوتی ہے جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو ثابت کریں گے ایک ہوتی ہے جرحہ اور ایک ہوتی ہے تعدیل جرحہ یہ ہوتی ہے کسی بندے پر ایسی تنقید کرنا کہ جس کی وجہ سے اس کی بات قابل اعتماد نہ رہے اس کو جرحہ کہتے ہیں جرحہ کرنا تعدیل کسی کی عدالت بیان کرنا یعنی کسی کے بارے میں ایسے کلمات کہنا کہ جس سے اس کی بات پر یقین کیا جا سکے اس کو تعدیل کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیانکہ سلمان بن حرب نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیانکہ حمد بن زید نے ثابت سے وہ انس رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں مررہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنازہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے ایک جنازہ کے ساتھ گزرا گیا یعنی گزارا گیا ایک جنازہ آپ کے پاس ہے فَأَتْنُوا عَلَيْهَا خَيْرَا پس لوگوں نے اس جنازے پر اچھی تعریف کی فَقَالَ وَاجَبَتْ آپ نے فرما واجب ہو گئی ثم مررہ بھی اخرہ پھر ایک اور گزارا گیا فَأَتْنُوا عَلَيْهَا شَرَّ انہوں نے اس پر بری تعریف کی او قَالَ غَيْرَ ذَلِكِ یا تعریف کے علاوہ کچھ کہا فَقَالَ وَاجَبَتْ آپ نے فرمایا واجب ہو گئی فَقِيلَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْتَ لِهَادَ وَاجَبَتْ وَلِهَادَ وَاجَبَتْ آپ نے اس کو بھی کہا واجبت اور اس کو بھی کہا واجبت قَالَ شَهَادَتُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شَهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ قوم کی گواہی جو مومن ہیں یہ اللہ کے گواہ ہیں مومن جو ہیں یہ اللہ کے گواہ ہیں زمین میں دو جنازے گزرے ایک پر لوگوں نے تعریف کی دوسرے پر لوگوں نے برائی کی آپ نے دونوں کو کہا واجب ہو گئی جس کی تعریف کی اس پر جنت واجب جس کی برائی کی اس پر جہنم واجب صحابہ نے کہا یہ کیوں آپ نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں اللہ کے گواہ ہیں اللہ قیامت کے دن لوگوں کی گواہی لے گا تو جب قیامت کے دن اللہ لوگوں کی گواہی لے گا تو دنیا میں نہیں لے گا جس کی لوگ تعریف کریں کہ یہ اچھا آدمی تھا اللہ کے ہاتھ کے لئے جنت واجب ہے جس کی لوگ برائی کریں اس کا مطلب ہے یہ بر آدمی تھا لوگ اس سے تنگ تھے تو اس کے لئے جہنم ہے لیکن یہاں پر نیک لوگ مراد ہے فاسق و فاجر یہ مراد نہیں ہے ایک بندہ جو چوروں کو پکڑتا تھا ڈاکووں کو پکڑتا تھا جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف متحرک تھا وہ جب مرے گا سارے مجرم تو خوشی کریں گے یہاں پر مجرموں کی خوشی مراد نہیں ہے یا اسی طرح مشرقین کی خوشی مراد نہیں ہے ایک توحید والا آدمی جو ساری زنگی توحید بیان کرتا رہا جب وہ فوت ہوگا تو مشرقین خوشی تو کریں گے کہ اچھا ہوا یہ وہاں بھی مر گیا تو مشرقوں کی خوشی بھی مراد نہیں ہے اسی طرح بیدتی جو ساری زنگی بیدت کرتے ہیں اگر کوئی توحید پرست سنت کا متبع آدمی بیدات پر رد کرتا رہا وہ جب فوت ہوگا سارے بیدتی تو خوشی کریں گے یہاں پر عام بندے مراد نہیں ہیں اللہ کے نبی نے وضاحت کی ہے مؤمن آدمی مؤمن آدمی اگر کسی کے بارے میں گواہی دے تو جنت واجب اگر کسی کے خلاف گواہی دے تو جہنم واجب یہاں پر مؤمن لوگ مراد ہیں جو اللہ کے زمین پر گواہ ہیں تو خلاصہ اس حدیث میں آپ نے کوئی حد نہیں بیان کی کہ اتنے بندے عدالت بیان کریں تو پھر عدالت ہوگی اتنے جرہ کریں تو پھر جرہ ہوگی بلکہ آپ نے فرمایا جس کی لوگ تعریف کر دیں چاہے ایک اور چاہے دو ہوں اس کے لئے واجب جس کی مضمت کر دیں اس کے لئے بھی واجب تو بھائیو اس حدیث میں بھی ہمارے لئے سبق ہے کہ ہم زندگی ایسی گزار کے جائیں اللہ کی اطاعت میں ایسی زندگی گزاریں کہ لوگ اگرچہ آپ کے دنیا میں بظاہر مخالف ہی ہوں کیونکہ سچی بات کہنے والے کے دوست کم ہی ہوتے ہیں حسن بسری نے کہا تراہیم اللہ عمر ما ترک الحق لہو صدیقہ اللہ عمر پہ رحم کرے سچ گوئی نے اس کا دوست چھوڑا ہی کوئی نہیں تھا جو بندہ کھری بات کرتا اس کے لئے دوست کم ہوتے ہیں دنیا میں اس کے لوگ حمایتی نہیں ہوتے لیکن ایک بات ہے جب وہ جاتا ہے تو اللہ سب کے موہوں سے تعریفی کلمات نکلواتا ہے تو ہم اللہ کے لئے ایسی زنگی گزارے ہیں کہ کل کو ہمارے لئے گواہی بھی اچھی بن سکے اور یہی حدیث آگے ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کے موسیٰ بن اسماعیل نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کے دعود بن عب الفرات نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کے عبداللہ بن برادہ نے عبو الاسوت سے وہ کہتے ہیں اتیت المدینہ تمہ مدینہ آیا وقد واقع بہا مرض مدینہ میں ایک وبا پھیل چکی تھی مدینہ کے لوگ اس وبا کی وجہ سے بڑی تیزی سے مر رہے تھے ایک جنازہ گزارا گیا گزرا ایک جنازہ اس پر تعریف کی گئی عمر نے کہا واجبت ثم مر بھی اخرہ پھر ایک اور گزرا اس کی بھی تعریف کی گئی کہا واجب ہو گئی ثم مر رب الثالث پھر ایک تیسرا گزارا گیا فا اتنیا شرہ اس کی بری تعریف کی گئی فقالا واجبت انہیں کا واجب ہو گئی فقلتو ما واجبتی امیر المؤمنین کیا واجب ہو گئی امیر المؤمنین قالا قلتو کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے جس طرح اللہ کے نبی نے کہا تھا یعنی عمر نے کہا ایوما مسلمین شہید اللہ ارباتم بخیر جس بندے کے لئے چار مسلمان اچھی گواہی دے دیں ادخلہ اللہ الجنہ اللہ اس کا جنت میں داخل کرے گا پلنا وثلاثہ ہم نے کہا جس کے بارے میں تین گواہی دے دیں قالا وثلاثہ جس کی تین گواہی دے دیں وہ بھی جنت میں پلنا واثنان ہم نے کہا جس کی دو گواہی دے دیں قالا واثنان جس کی دو گواہی دے دیں وہ بھی جنت میں ثم لم نسألہ عن الواحد پھر ایک کے بارے میں ہم نے سوال نہیں کیا حدیث تو آپ نے سمجھ دی آسان ہے اس میں اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جس بندے کے بارے میں چار مسلمان اچھے کلمات بول دیں اس کے لئے جنت واجب مومن قسم کے لوگ اچھے کلمات کہہ دیں صحابہ نکر جس کے بارے میں تین کہیں آپ نے فرمایا جس کے تین کہیں اس کے لئے صحابہ نکر جس کے لئے دو کہیں آپ نے فرمایا جس کے لئے دو کہیں اس کے لئے ایک کے بارے میں ہم نے سوال نہیں کیا بعض علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ ایک بھی اس میں داخل ہے اگر کسی کے بارے میں ایک گواہی دیتا ہے تو وہ بھی داخل ہے اللہ عالم بس سواب تو یہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گواہ بننے کے لیے کسی کو عادل سمجھنے کے لیے تعداد اسلام نے نہیں بتائی کہ اتنے بندے تعریف کریں تو پھر تعریف ہوتی ہے کوئی وضاحت نہیں کی تو یہ لہٰذا کسی کی عدالت کے لیے تعداد شرط نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنت کے مطابق زنگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حدیث سنبر چھبیس سو اکتالیس بیالیس اور تنتالیس موسیقی